السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ علاملہ نبی بعدہ اما بعد استقبال ہے آپ کا طبی رہنمہ چینل کے اندر میں آپ کا میں زبان محمد صابر ادریسی پھر آپ کی خدمت میں اکنان نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ تمام کے تمام ناظرین و سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام کی تمام ناظرین و سامعین کو خیر و عافیت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین ناظرین نسخے کو بتلانے سے پہلے آپ سبھی سے گجارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے طبی رہنمہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرمالیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چلیے ناظرین اب آتے ہیں ہم اصل نسخے کی طرف جس کو آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم لائے ہیں آپ کی خدمت میں ہمدرد کمپنی کا معاول حیات اور قرص سحر یہ دونوں چیزیں آپ پہلے ان دونوں کا معاینہ فرمالیں پھر ان کے بینیفٹ بتائیں گے پھر اس کے فائدے آپ کے سامنے بتائیں گے ناظرین یہ معاول حیات ہے اور یہ قرص سحر ہے آپ کو ان دونوں کا فوٹو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے آپ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس میں ان کے نام بھی پڑھ سکتے ہیں آئی ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ہم ان کے فائدوں کی ان کے بینیفٹ کی کہ یہ کن کن بیماریوں میں کام کرتے ہیں ناظرین معاول حیات یہ ایک عرق ہے اور قرص سحر یہ ایک گولی ہے ناظرین معاول حیات کو قرص سحر کے ساتھ میں استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں کو ایک ساتھ میں استعمال کرنے سے بہت فاشٹ ریجلٹ ملتا ہے اور بہت جلدی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین اب بات کریں اس چیز کی کہ یہ کن بیماریوں میں کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لے ناظرین یہ سل و دق میں حیرت انگیز اثر دکھاتا ہے سل اور دق سل بھی ایک بیماری ہوتی ہے اور دق بھی ایک بیماری ہے سل ہوتی ہے بیماری ناظرین یہ فہن پڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور زخم بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بعض مریض کے بعض آدمی کے موں کے ذریعے خون آنے لگ جاتا ہے یعنی تھوک میں خون کھکار میں تھون اس کے علاوہ ویسے بھی خون آنے لگ جاتا ہے تو ناظرین وہ جو خون آتا ہے وہ آتا ہے فہن پڑوں پر زخم ہونے کی وجہ سے یہ سل کے بیماری کہلاتی ہے ناظرین یہ سل اور دق ان دونوں بیماریوں میں بہت زبردست اثر انداز ہے اس کے علاوہ فہن پڑوں میں ناظرین کیسا ہی انفیکشن کیوں نہ ہو فہن پڑوں میں کیسی ہی دقت کیوں نہ ہو اس کے استعمال سے ناظرین ان کی ساری دقتیں ساری پرابلمیں ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور یہ فہن پڑوں کے ابھار کو بھی ختم کرتا ہے اس کے علاوہ ان کے زخم کو بھی ناظرین بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے اور ہلکی ہلکی حرارت اگر پورے جسم میں رہتی ہے تو ناظرین اس کے ذریعے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور فہن پڑوں میں دکھ کے اور سل کے علاوہ دوسرے آزا کے اندر بھی ناظرین یہ بہت زیادہ تقویت پہنچاتا ہے اس لئے اس کا جو نام ہے ناظرین ہم نام کے اوپر ہی غور کریں اس کا نام ہے ماہ الحیات زندگی بخشنے والا پانی جو ہے تو ناظرین جن احباب کو سانس لینے میں دقیقت ہے یعنی ذرا سا کوئی لوڑکا کام کیا ذرا سی محنت والا کام کیا یا ذرا سی آدمی جو ہے دوڑنے لگا اس کے اوپر جو فہن پڑے ایک دم فول جاتے ہیں اور سانس لینے میں آدمی کو دشواری ہوتی ہے تو ناظرین ایسے احباب اس کو ضرور استعمال میں لے کر آئیں اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے استعمال کی کہ ان کو اس کو کون کون اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں ناظرین اس کو ہم بچے جوان بوڑھے سبھی کو استعمال میں لاسکتے ہیں یعنی سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کے دوز کی ناظرین اس کی مقدار خوراق بالغ مردوں کے لیے تو اس کا ساٹھ ملی لیٹر اور بچوں کو دس سے بیس ملی لیٹر تک استعمال کر آئیں ناظرین اب بات کر لیتے ہیں ناظرین اس کے پیک سائز کی اس کا جو یہ پیک سائز ہے یہ پانس سو ایمل ہے ناظرین اس میں نہ چھوٹا آتا ہے نہ اس سے بڑا آتا ہے یہ اس کا پیک آتا ہے اور قرصے سہر ناظرین یہ پندرہ گولی کی پیکنگ ہے اب بات کر لیتے ہیں ان دونوں کی ایمار پی کی ناظرین اس کی ایمار پی نبی روپیہ ہے اور بات کر لیتے ہیں قرصے سہر کی ایمار پی کی ناظرین اس کی ایمار پی پینتالیس روپیہ ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا نسخہ امید ہے کہ آپ تماظرین و سامعین کو ہمارا یہ بتلایا ہوا نسخہ پسند آیا ہوگا اب آپ سے اخیر میں گجارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے طبیرہنما چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب فرمالیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اب آپ اجازت دیں اپنے محضبان محمد صاحب عدریسی کو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی کسی نئے نسخے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا